اگر مانگا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا اب مانگ رہا ہوں تو خدا مانگ رہا ہوں تیرا نام لیلیا ہے کہ تجھے پہ آترا ہے گر ہے زمان دشمن تو ہمارا بھی خدا ہے تیرا نام لیلیا ہے کہ تجھے پہ آترا ہے گر ہے زمان دشمن تو ہمارا بھی خدا ہے تیرا نام لیلیا ہے تیرے نام پہ مٹیں گے تیرے نام پہ مٹیں گے ہمیں آگ کے یہ شونے بھلا کیا جلا سکیں گے تیرے نام پہ مٹیں گے تیرے نام پہ مٹیں گے تیرا نام لیلیا ہے کہ تجھے پہ آترا ہے گر ہے زمان دشمن تو ہمارا بھی خدا ہے تیرا نام لیلیا ہے تجھے ہم نے جب بکھارا ہمیں مل گیا سہارا تجھے ہم نے جب بکھارا ہمیں مل گیا سہارا زر دیکھے آنکھو والا تیرے حسن پہ مزارا کہ جو شولہ اٹھ رہا ہے کہ جو شولہ اٹھ رہا ہے وہی پھول بن رہا ہے تیرا نام لیلیا ہے کہ تجھے پہ آترا ہے گر ہے زمان دشمن تو ہمارا بھی خدا ہے تیرا نام لیلیا ہے سامین یہ نغمہ تھا آل امارہ فلم سے آشب غسلے کی آواز میں موسیقی تھی اے آر قریشی کی اور فرمائش آپ تمام سامین کی دینہ ریڈیو لسنرس کے لب اکولا مہاراستری سے رمکان کلکرنی راکا چترہ رانی کلکرنی اور پراجکتہ پراغ پاٹھک نہیں کی تھی اس نف میں کی فرمائش رامگڑ کینٹ سے سننا چاہتے تھے مہندر مودی اور تھاکور صاحب ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا اندرجت کور چھابڑا اور سویٹی چھابڑا اور فاطمہ کولونی شرامپور مہاراستری سے ناصر شیخ نازینہ سے ساجد شاہد اور یہ فرمائشی میل موصول وہاں گنچو ٹنوارا یوپی سے آمیر حسین بیگم طیبہ محمد فضل کی جانب سے اور آپ ہیں سب ترنگ ریڈیو لسنرس کلپ کمہرگلی شرامپور سے اشوک دلے سویٹا دلے اور انی کے دلے اندرہ چوک جعفرباد دلی سے عظیم وقار ماہرازیم اور اسی نقمے کو سننا چاہتے تھے عبدالغفار ڈاور زیاؤلہق ڈاور اور عبدال حق ڈاور ناکچون روٹ کھنڈوہ ایم پی سے وشکرمانگر سے دیپک کھر بندہ نیہا کھر بندہ سندھی بزرگ مہرازیم اسے کشور وڈت کر شبہم وڈت کر اور پنو وڈت کر اسی نقمے کو سننے کے منتظر تھے اتمنگر دلی سے بودراج کھوروال کملہ رانی اور گیتی کا کھوروال سامین جب بھی ہم ہندوستانی فلمی سنت میں خوبصورت اداکاروں کی بات کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر ادھورہ رہتا ہے ایک نام کے بغیر اور وہ نام ہے مینہ کماری مینہ کماری ہندی فلمی سنت کی وہ اداکارہ تھی جن کے ساتھ کام کرنا ہر آرٹسٹ کا خواب ہوا کرتا تھا دل کا شداؤں اور خوبصورت نئے نقش کی مالکہ تھی مینہ کماری اور پردے پر وہ اس سے کہیں بڑھ کر دیں مینہ کماری کو نام اور شہرت تو کم عمر ہی ملنا شروع ہو گیا تھا نہ دولت کی کمی نہ حسن جمال کی کمی پھر بھی مینہ کماری پوری زندگی محبت کے لیے ترستی رہی مینہ کماری جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی درد بھری تھی ان کی نجی زندگی آج ہی کے دن مینہ کماری نے دنیا کو الویدہ کہا تھا آج ان کی برسی ہے آج کے پروگرام میں انہی کی باتیں کریں گے اور انہی کی فلموں کے نقمیں آپ کی نظر کریں گے آپ ہی کی فرمائش کی ہمارے بہت سارے سامین نے ان کے لیے خراج عقیدت پیش کیا ہے ان کی برسی کے موقع پر ایک اگست سن 1933 کو مینہ کماری ٹریجڈی کوئن کے نام سے زیادہ فیموس ہوئی ایک اگست 1933 کو وہ پیدا ہوئی تھی مگر انہیں اور بھی کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا ان کا اصلاح نام تو مہجبی بانو تھا اب بچپن کے دنوں میں مینہ کماری کی آنکھیں بہت چھوٹی تھی اس نے خاندان کی لوگ کبھی کبھی انہیں چڑھاتے تھے اور چینی کہہ کر پکارتے تھے تقریبا چار سال کی عمر میں ہی مینہ کماری نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا اور ہدایتکار ویجے بھٹ نے مینہ کماری کو لیذر فیس میں کاسٹ کیا اور تیرہ سال کی عمر تک انہوں نے ادھوری کہانی پوجہ ایکی بھول نئی روشنی کٹوٹی ویجے غریب پرتیگیا بہن کماری کا مہجبی نام کچھ اچھا ساؤنڈ نہیں کرتا تھا لہذا ویجے بھٹ نے مینہ کماری کو نام دیا بیبی مینہ اس طرح سے اس ادھکارہ کا ایک اور نام پڑ گیا اکتیس مارج کو یعنی آج ہی کے دن ان کی برسی ہے اور اس موقع پر ہم ان کی زندگی کچھ ایسے پہلوں کی بات کریں گے جو انچھوے سے ہیں مینہ کماری نے ہر بار ٹوٹ کر محبت کی لیکن ہر بار انہیں دھوکہ ملا بچ پن بھی مشکلوں میں گزرا جب ان کا جنم ہوا تو دو بیٹیاں ہونے کی وجہ سے ان کے والد محترم انہیں یتیم خانے میں چھوڑ کیا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اور اس چھوٹی ان میں کام کرنی کی وجہ سے ان کی پڑھائی پر بھی اس کا اثر پڑا اور کہیں نہ کہیں بچپن بھی پیچھے چھوٹ گیا مینہ کماری ایک ادھاکارہ کے طور پر جتنی کامیاب تھی دل کے معاملے میں اتنے ہی نا کام رہی ان کی محبت کی داستان کا پہلا پنہ ہدایت کار اور فلم رائٹر کمال امروحی کے ساتھ شروع ہوا مینہ کماری نے ایک اقوارمن کی فوٹو دیکھی اور وہ تصویر کو دیکھ کر دل ہار بیٹھ اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو کمال امروحی کو بھی مینہ کا دیوانہ بننے میں زیادہ وقت نہیں لگا کمال امروحی پہلے سے ہی شادی شدہ تھی ان کے بچے تھے اس کے باوجود مینہ کماری سے انہیں عشق ہو گیا اور مینہ نے ان سے محبت کرنے کی جررت کی مینہ کمال امروحی نے چپکے سے شادی کی کئی مہین وں تک کسی کچھ پتا نہیں چلا مگر جب اس کی بھنک والدہ ان کے والد کو ملی تو مینہ نے اپنی ساری جو جائدہ تھی جو بھی ان کا اساسہ تھا وہ اسے لے گھر سے نکل گئیں شروعات میں سب کچھ اچھا تھا لیکن بعد میں کمال امروحی اور مینہ کماری کے بیج دوری آنے لگیں کمال لگیں لہٰذا سالو بعد مینہ نے کمال سے اپنے رشتے کو ختم کر دیا چند نقبے انہی کے فلموں کے آپ کے نظر کرتے ہیں کتنی عجیب تھی داستان محبت ایک آنکھ سمندر اور دوسری پیاسی تھی موسیقی 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 دن بھٹ آرتی بھٹ پریاغ راج بھٹ اور میوٹ دیبہ شدہ دیبہ پنکچ کے فرمائش راج کوٹ گجراز سے افضالتہ شاہن سلطانہ سومت اسنیم کول سٹی برکا کانا سے اور ناز جمیل احمد خوصو پنگریوں سندھ پاکستان سے آپ نے فرمائش بھیجی اور فرمائش تو آپ کے وہی رہتی ہے جی اب یہ قرار والی لیکن آج ہم بات کریں اداکارہ مینہ کماری کے فن اور شخصیت کے حوالے سے انہی کے نقمے ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں گاؤں ندرالہ علی گنج سے گلشن پروین روشن پروین علی ازان فیصل شیخ تیسر شیخ و عریب شیخ کی فرمائش ملی ایٹا روڈ گنج دنوارہ سے راہل منور صلی اللہ منور روشنی کی فرمائش ہے شاہنگر یعبت مال سے اور انیل کوچالے سوشمہ کی فرمائش ملی اندور سے اور سمگا چھتیزگر سے پردیف جین اور لالچند اور یشوند کی فرمائش گریہ بند سے اور یہ فرمائش ایمیل ملا پونہ روڈ ناسک شہر سے محمد آصف بہدرپوری ڈاکٹر لیاقت نامولی کچھ اس طرح کے نام لکھے گئے ہیں اور یہ فرمائش ایمیل رمیش کٹانکر بیشالی کٹانکر اور دھنینجے کٹانکر کا ہے آپ نے اکولا سے یہ فرمائش ایمیل ارسال کی ہے اور اسی ناکمے کو سن رہے ہیں روی کمار راہول رنجیت کور اور جائے پرکاش راہول عجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ مندلیں ہیں کون سے نہ سمجھ سکینا ہم ایک اور نقمہ بہت خوبصورت نقمہ ہے صاحب بی بی اور غلام بڑے خوبصورت فلم تھی جس میں بڑی عمدہ اداکاری کی تھی مینا کماری نے وہ نقمہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں گیتادت کی آواز میں شکیل بدائیونی نے اسے غلم مند کیا موسیقی حیمد کمار کی ہے اور سننے کے خواہش مند احمد پرکھے گاؤں کھنڈوا سے کلاش پول مالی دیپک پول مالی سمر پول مالی بھرت راج بھورے وال ساتھ میں ان کے راج کمار بھورے وال پیڑنا بھورے وال بھی ہیں شباہ چوک نیا جالنا سے اور یہ فرمائش ملی ہے سردھارت گندانے ارشنتائی گندانے پیڑنے کی راہل نگر امروطی مہا راستر سے اور یاسین انجان سائمہ نواز اور حسن نواز کی فرمائش ہے دادا بابو روڈ گیڑے جھارکنڈ سے محمد یاسین انجان آپ کا پورا نام ہے اور سردھارت سوک نہا نیپال سے ارن کمار شرمہ رینو دیوی شرمہ راہل کمار شرمہ اسی نقمے کو سننا چاہتے ہیں نلیشور نگر نارویل سے پیاس نہاوکر نرملا نہاوکر اور وشال نہاوکر اور یہ فرمائشی ایمیل یا وطمال بیدر مہاراستر سے سنتوش کھٹسے اور ونوت کھٹسے کا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کافی دوستوں نے مینہ کماری کے حوالے سے لکھ کر بھیجائے کہ آج ان کی برسی ہے انہی کے فلموں کے نقموں کے فرمائش کی ہے زیادہ تر سامعین اس میں شامل ہیں منڈی گوبندگر پنجاب سے بپندہ سنگھانس امرجید کورھانس اور ساتھ میں اگم بیر سنگھانس اور آدھش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما مینا شرما یوگیش شرما اور بھلائی چھتیز گھر سے مکیش شرما مکیش کمار شرما سریتہ شرما گورو گریما شرما اور لچھنپور چھتیز گھر سے رام جی ساہو جیون لال رجک و نمی ساہو اور راجو ٹوٹے جا خوش دل اور ملا ٹوٹے جا شیف سیٹی کرنپوری گوین گھر ماجی والا شریف کرنپور رائشتان سے سننا چاہتے ہیں تامری شات پرگام کا اگلہ نغمہ اور گنجی ٹنڈوارا گنیش پور سے فرمائش ملی فرراست حسین القمر جہاں محمد الفیض کی اور آپ ہیں مکیش گو سوامی مدو گو سوامی آشی گو سوامی اچھ بھٹی بلاسپور چھتیز گھر سے اور ٹیڈی ملہترا ریتک ملہترا پرتیک ملہترا کی فرمائش ہے سیکٹر سرسٹ محالی چندی گھر سے اور یہ فرمائش آئی ہے رادے کمار ودیارتی سبیتہ رادے ودیارتی بلکی والی پھلنا جھا کی گوکل چوک گنگ جلا سہرسہ سے اور آپ ہیں کشور حبرالے ساتھ میں سو جاتا ہے حبرالے پرتیک حبرالے بھی ہیں آپ نے کلیان ممبئی سے یہ فرمائش ہمیں بھیجی ہے اور سہدیو دامودہ شاشکالہ دامودہ اور سادھنا کی فرمائش ہے بلڈانا اسلامپور مہاراست سے اور وشونا ساہو پنکج ساہو ترپتی ساہو نے فرمائش بھیجی لچنپور چتیز گھر سے مہارا گیٹ ایٹا سے نبی حسن اباسی رشید بارسی نبی حسن اباسی ایس ایم جاویز شکفتہ انجم ٹاور چاکملا جھارکنڈ سے اور اسی نقمے کو سننے کے منتظر ہیں آنند راج ساگر ترولتہ ساگر چاند کھیڑا احمد آباسی اپرکوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہ سے محمد سعید آباسی نگت پروین آباسی شاہنواز سرفراز آباسی اور یہ فرمائش ایمیل ملا سانگلی زلے کے جت شہر سلطاف حجر صحف اللہ اور سباہت حجرے کی جانب سے اور نرمضہ پاک منگل ویڈا شولاپور مہاراست سے ماسٹ علیم پٹیل لنگوی والے مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل اور دان کی روڑو مرکیڑ مہاراست سے رضا خان شبانہ بیگم جاوید خان اور یہ فرمائش ایمیل سہزپور لوہارہ دانیا خورد زلہ کوردہ چھتیز گھر سے گنی رام راجبود سنتوشی اور ہیم پربا کی جانب سے اور اسی ناخمے کو سننے کے منتظر ہیں اور انگاباد سے راجیش سابل پاٹل راجدیپ راجیش راشی راجیش اور روشن دیوانگن کالشریلہ دیوانگن ہیم لطا دیوانگن کی فرمائش ہے بلائی گھر سے اور یہ فرمائش ملی ہے شاستی نگر بیٹ شہر سے کشن سبکال آشہ سبکال اور ویشال سبکال کی جانب سے اور آپ ہیں کنڈلا بندرکشت جگدی شہری پوجہ اور پائل آئیے سنتے ہیں یہ ناخمہ پی آئے سو جیاں میں سمائے گئے اورے کہ میں کن من کی سدھ بدھ گواں بیٹھی پی آئے سو جیاں میں سمائے گئے اورے کہ میں کن من کی سدھ بدھ گواں بیٹھی ہر آہت پی سمجھ آئے گئے اورے ہر آہت پی سمجھ آئے گئے اورے جھٹ گھون گھٹ میں مکھڑا چھپا بیٹھی پیا اے سو جیاں میں سمائے گئے اورے پالیا آپ کو اقرار محبت نہ کریں بن گئی بات میری آپ کے شرمانے سے مرے آگنا میں جب پور بائیا چلی مرے دھارے کی کھل گئی کی بھڑیا مورے آمنا میں جد پھر بھئیا چلی مورے دھوارے کے کھل گئی کے بھڑیا اُدھیا دھوارے کے کھل گئی کے بھڑیا میں نے جانا کہ آگئے ساغریاں گھر جھٹ پھولن کی سجیاں پہ جا بیٹھیں پیا اے سو جیاں میں سمائے گئے اورے کہ میں کنمن کی سدھ بھد گماں بیٹھیں پیا اے سو جیاں میں سمائے گئے اورے دوستو جب دھرمیندر فلم لائن میں آئے تھے تب تک مینہ کماری ایک سپر اسٹار بن چکی تھی اور انہی کی اس سفارش پر دھرمیندر کو کئی فلموں میں کام بھی ملا اور مینہ کماری نے ان کے شخصت کو نکالنے میں اہم رول آدھا کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ دونوں میں قربتے بھی رہیں لیکن دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے سافٹ کار نہ تھا اور ہی بس یہی تک رہا وجہ یہی تھی کہ دونوں شادی شدہ تھے اکنی پھری روپ سیاں کے کارن سجایا اوہ من سیاں کے کارن سجایا اس در سے کہ پی کے ناجر نہ لگے جھٹ نینن میں کجرا لگا بیٹھی پیا اے سو جیاں میں سمائے گئے اورے کہ میں تن من کی سدھ بھت گواں بیٹھی ہر آہٹ پہ سمجھے پلائے گئے اورے جھٹ گھونٹ میں مکھڑا چھوپا بیٹھی اگلا نخمہ آپ تمام سامین کی ناظر کرتے ہیں پرانہ طالب ڈمراو سے ولیولا انساری سلطان انساری اسماناز انساری ریگنی سے پریانکہ شرما کرن شرما رویندر مہنداس آشا دیوی دیواشری کی فرمائش ہے کشنگنج بہار سے اور اسی ناکمے کو سننے کے منتظر ہیں باغوان منزل چھوٹی بلیا کرجس سے نور آئیشہ احمد باغوان آسمہ آمنپری اور آشو احمد باغوان اور یہ فرمائشی ایمیل ان دوستوں کا جن کے نام ہیں کشنگ نگر امرواتی سے ہرمن شنڈے شیلا دیوی شنڈے اور سوہاش شنڈے اور چھتیس گھر پرلاری سے ہیں پرکاش ورما نکھل ورما پرنس ورما سوریش چورسیا سرو چورسیا سبو چورسیا فروخ آباد یوپی سے اور اگلا نقمہ آپ بھی سننے کے منتظر ہیں تیر پڑی پٹیالہ سے مکیش باچھل اور یہ فرمائش ملی مجنگا ٹیلا دلی سے کمل بالو جا مدھو بالو جا اور آکانک شا ملک کی اور آپ ہیں نہرو چوک پیٹھنڈ سے سوریش جادہو نیتہ جادہو پرساد جادہو اور دنکر سالوے گنگا سالوے شگر فیکٹری گیورائی مہاراست سے اگلا نقمہ آپ بھی سننے چاہتے ہیں گھنٹہ گر چوکھنڈوہ سے سنجا پانچولیا پرنگا پانچولیا اور سنپریت پانچولیا ونود مونت نیہ جین دیپک مونت کی فرمائش بور کھیڑا پیترہ مل اجین سے ہے اور آپ ہیں رگنی سے سننیل کمار اور آشا دیوی انیل برانڈے اوشہ برانڈے پراشی لوڑھے کی فرمائش ہے پاندھر کاوڑا زلہ یوت مال سے اور تلسی مسکین چیتنیا مسکین میگھا مسکین گوبردن بیہاری کالونی دلی سے اور اوم پرکاش رائے اوشہ رائے امید کمار رائے کے فرمائش کوٹوان ارینڈ گروہ بابا پٹی بلیا سے آئیے سنتے ہیں کوہنور فلم کا نقمہ لطمگشکر کی آواز میں شکیل بدائیونی نیسے قلم مند کیا موسیقی نوشاہ صاحب کی بڑی بے لگام سی ہو گئی ہے میری آنکھیں تیرے دیدار کے مسلسل بہانے ڈھونٹی ہیں موسیقی نوشاہ موسیقی نوشاہ موسیقی نوشاہ موسیقی نوشاہ دل میں بجی پیار کے شہن آئیاں آنے لگا دل کو مزا ان سے ملا گاتا آنے لگا دل کو مزا ان سے ملا گاتا آ دن بھی میرے رات میرے در مجھے کس بات کا آ دن بھی میرے راتیں ہیں میرے در مجھے کس بات کا ساتھ ہے میرے میری پرچھائیاں پرچھائیاں آ گئے وہ آ گئے وہ مٹ گئی تنہائیاں دل میں بجی پیار کے شہن آئیاں پیار بھر گیت میرے لپ ہے آئے ہوئے ایک نیا بھید میرا دل ہے چھپائے ہوئے ایک نیا بھید میرا دل ہے چھپائے ہوئے دل میں بجی پیار کے شہن آئیاں دل میں بجی پیار کے شہن آئیاں اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں آدھاکارہ مینہ کماری کی برسی کے موقع پر انہی کی فلموں کے چند نقمیں آپ کی فرمائش پر یہ پروگرام ابھی جاری ہے آئیے سنتے ہیں پہلے خبریں برے سغیر سے کا نیوز بلیٹن اور باقی نقمیں کچھ دیر کے بعد یہ آکاش منی ہے خبریں برے سغیر سے محمد آزم خان کے ساتھ صدر جمہوریت دروپتی مرمون نئی دلی میں سابق نائب وزیراعظم لال کرشن اڈوانی کو بھارت کا آلہ ترین شہری ایوارڈ بھارت ترتن پیش کیا وزیراعظم ننین درمودی نے کہا کہ لوگ سبا کے انتخابات محض حکومت سازی کے لئے نہیں ہیں بلکہ بھارت ایک طرح قیابت ملک بنانے کے لئے ہیں وزیرا خزانہ نرملا نرملا سیتہ رمان نے کہا کہ امید ہے کہ بھارت کی مجمعی گھریلو پیداوار کی شرح روام آلی سال کی چوتھی سہمائی میں آٹھ فیصد سے زیادہ رہے گی اور بھارت کے ٹینیس کے ماہ ایناس کھلائی روحن بوپنہ اور آسٹیلیا کے ان کے ہم منصب میتھیو ایبڈن نے میامی اوپن کا خطاب جیت لیا ہے اب خبریں تفصیل سے صدر جمہوریہ دروپت مرمونے آس سابق نائب وزیر آدم لال کرشن ایڈوانی کو ملک کے آلہ ترین سیویلن ایوارڈ بھارت ارزن سے سرپراز کیا صدر جمہوریہ نے نئی دلی میں جناب ایڈوانی کے رہائشگاہ پر جا کر انہیں یہ وارڈ پیش کیا اس بوقع پر نائب صدر جگدیب دھنکڑ اور وزیر آدم نرندر موڈی صدر جمہوریہ دروپت مرمونے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا ہے کہ بھارتی سیاست کی سرکردہ شخصیت لال کرشن ایڈوانی نے سات دھائیوں سے زیادہ عرصے تک پختہ عظم لگن اور غیر معمولی مہارت کے ساتھ ملک کی خدمت کی محترمہ دروپت مرمونے کہا کہ سقاپتی بلوطنی کے اپنے نظریے کے ساتھ جناب ایڈوانی نے سماجیہ سیاسی منظر نامے میں دھائیوں تک سخت محنت کی اور وہ اہم تبدیلیاں لائے صدر جمہوریہ نے کہا کہ جب ایمرجنسی سے بھارت کی جمہوریت کا خطرہ لاکھ تھا تب اپنے جاوہ جذبے کے ساتھ انہوں نے جاویرانہ طاقت سے ملک کو بچانے میں مدد کی محترمہ دروپت مرمونے نے کہا کہ بھارت کے سقاپتی آہیا کے لیے جناب ایڈوانی کی طویل اور انتھک جد و جہت سن دوہزار چوبیس میں ایہودیا میں شریر رام مندر کی تعمیر نو کے ساتھ انجام تک پہنچی صدر جمہوریہ نے کہا کہ ایک رکنے پارلیمنٹ کے حیثے جناب ایڈوانی کے مذاکرات میں بھروسی کی ویسے پارلیمنٹی روایت کو فروغ حاصل ہوا صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر داخلہ نائب وزیراعظم کی حصے سے انہوں نے ہمیشہ قومی مفادات کو اولین ترجی دی جس سے ان کی ہر پارٹی کے لوگوں نے تعریف کی اور وہ ان کا احترام کرتے ہیں صدر جمہوریہ دروپت مرمونے کہا کہ آزادی کے بعد جناب ایڈوانی ان چند سیاسی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے قومی ترجیحات کو کامیابی کے ساتھ نہیں شکل دی اور ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیراعظم ریندر موڈی نے آج میرٹ میں ایک ریلی سے خطاب کر کے اتر پردیش میں چناب مہم کا آغاز کیا ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ سن دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات محض حکومت بنانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ بھارت کو ایک ترقی آفتہ ملک اور دنیا کی تیسرے سب سے بڑی اقتصادی طاقت بنانے کے لیے ہیں انہوں نے کہا جب بھارت دنیا میں گیارویں سب سے بڑی معیشت تھا تو بھارت میں غریبی کے شرعے میں اضافہ ہو رہا تھا وزیراعظم نے کہا جب بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی معیشت بنا تو پچیس کروڑ سیادہ عوام غریبی کے دائرے سے بہار آئے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ وہ ملک کو بد انوانی کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے ایک بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اسی وجہ سے بڑے بد انوان لوگ آج صلاح ہو کے پیچھے ہیں بی جے پی نے میرٹ لوگ سبہ حلقے سے اربین کوویل کو میدان میں اتارا ہے جنہیں ٹی وی سیریل رامائن سے شورت حاصل ہوئی تھی راشتیر لوگ دل کے صدر جیند چوہذری اور بی جے پی کے دیگر بہت سے رہنوما بھی اس موقع پر موجود تھے اتر پردش میں ساتمی مرحلے کے تحت پولنگ کرائی جائے گی وزیراعظم نرندر موڈی نے انیس سو چوہتر میں کہتا تھی جزیرہ سریلنکا کو دینے پر کانگریس کی نفتہ چینی کی ہے جناب موڈی نے دعویٰ کہا کہ بھارت کے اتحاد سالمیت اور مفادات کو کمزور کرنا پچھت سر سال تک کانگریس کا کام کرنے کا طریقہ کار رہا ہے تامل نادو بی جے پی کے سربراہ انہا ملائی نے آٹی آئی کے ذریعے جو دستویزہ احت حاصل کی ہیں ان سے انکشاف ہوا ہے کہ بھارت نے کس طرح کیٹ چیچیو جزیرہ کا کنٹرول سریلنکا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھے اسی کے بعد وزیراعظم کے یہ بیان سامنے آیا ہے ایک سوشل میڈیا پوست پر جناب موڈی نے کہا کہ حقیقت نہ ہے تاجب خیز اور حیرت انگیز ہے کہ کانگریس نے کس طرح بغیر سوچے سمجھے کیٹ چیچیو جزیرہ سریلنکا کو دے دیا انہوں نے مزید کہا کہ اس سر بھارتی شہری میں سے ناراضگی ہے اور عوام کے ذہن میں یہ بات پھر سے جاگ اٹھے کہ کانگریس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یہ خبریں آکاشفانی سے نشر کی جا رہی ہیں اپوزیشن اتحاد انڈین نیشنل لیولپمنٹل انکلوسیو ایلائنس آئینڈی آئی اے نے وزیر آلہ عربند کیجریوال کی گرفتاری سمجھ مختلف معاملات کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آج دلی کے راملی لامیدان میں ایک مہاریلی کا احتمام کیا کانگریس ازر ملی کرجون کھڑگے نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت اپوزیشن پارٹیوں کو درانے دھمکانے کے لیے مختلف اداروں کا غلط استعمال کر رہی ہیں انہوں نے بھی الزام لگایا کہ ان انتخابات میں کوئی منصفانہ ماحول نہیں ہے جناب کھڑگے نے کہا کہ الیکشن جمہوریت اور آئینڈ کو بچانے کے لیے ہے اور اپوزیشن کو متحد ہو کر مخابلہ کرنا چاہیے کانگریس لیڈرہ سونیا گانڈی راہول گانڈی پرینکہ گانڈی اور عام آدمی پارٹی کے لیڈرہ کے علاوہ پنجاب کے وزیرعالہ بھکوتمان اور جیل میں بند دلی کے وزیرعالہ اربینت کیجریوال کی اہلیہ سونیتہ اور اتحاد کے دیگر لیڈروں نے اس مہاریلی میں شرکت کی انفورسمنٹ ڈائریکٹیڈ ایڈی نے دلی کے ٹرانسپورٹ وزیرعالہ اربی پارٹی کے رہنمک کہلاج گہلوت سے کل پانچ گھنٹے تک پوستاج جاری رکھی ان سے پوستاج دلی شراب پالیسی گوٹالے سے متعلق کالے دھن کو مبینہ طور پر جائز بنانے کے ایک کیس کے سلسلے میں کی گئی پوستاج کے بعد ایڈی کے دفتر سے باہر آتے ہوئے جناب گہلوت نے نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایجنسی کی طرف سے پوچھے گئے سب ہی سوالوں کا جواب دیا اور وہ تحقیقات میں اپنا تعاون جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ انہیں دوسرا سمن بھیجا گیا تھا کیونکہ وہ پہلی مرتبہ تقریباً ایک مہینے پہلے حاضر نہیں ہو سکے تھے کیونکہ دلی اسمبلی کا بجٹ اضلاح جاری تھا اسی طرح ان دلی کے ٹرانسپورٹ وزیر گیلوت کو ایڈی کی طرف سے بھیجے گئے ایک سمن کے بارے میں عام آدمی پارٹی کے رہنمہ آتیش نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے منتظر رہنمہ کو گرفتار کیا جانا ہے ایک سازش ہے جس کا مقصد دلی میں منتخابہ سرکار کو ہٹانا ہے جمہو کشمیر میں آئندہ لوگ سوے انتخابات کے پیشنر جمہو کے ریاسی پارلی امنی حلقے کے تین سو بہت تر پارلی امنی پولنگ اسٹیشنوں کو حسار قرار دیا گیا ہے جمہو کے ہمارے نامہ نگان نے خبر دیا کہ حکم پورے پارلی امنی حلقے میں خاص طور پر حساس علاقوں میں سیکرٹی کے انتظام میں مصروف ہیں حفاظی دستے اپنے فرائض کے انجام دہی یکم اپریل سے شروع کریں گے جس کے تحت وہ سرط پر پاکستان کی گولہواری کے خطرے اور دیگر امکانی خطرات کے پیشنر جامع حفاظیت انتظامات کریں گے وزیر خزانہ نرملا سیتا امن نے کہا کہ موجودہ مالحسائل کی چوتی سہمائے بھارت کی جیٹ پیش شریف ایتدی آٹھ فیصد رہنے کی امید ہے وہ ممی میں سرمایہ کاری سربارہ کانفن سے خطاب کر رہی تھی مہترمہ سیتا امن نے کہا کہ افرات ذر پر بہتر انداز سے کنٹرول کرنے اور میکرو اقتصادی استحقام کے اثرات کے تناظروں مالی سال دوہزار تیس چوبیس میں بھی معیشت کی شریف ترقی اسی سطح پر رہنے کا امکان ہے ایشیہ میں بھارت تیسری سب سے بڑی معیشت ار اکتوبر سے دسمبر تک کی سہمائی میں سالانہ بنیاد پر شریف ترقی آٹھ آشریہ چار فیصد رہی جبکہ سابقہ سہمائی میں یہ سات آشریہ چھ فیصد ریکارڈ کی گئی مہترمہ سیتا امن نے کہا کہ تیسری سہمائی میں آٹھ آشریہ چار فیصد کی شریف ترقی کے تناظر میں مختلف اداروں نے بھارت کے لیے جی ڈی پی کی ترقی کے اپنے تخمینے میں اضافہ کیا ہے بھارت کے منتاز ٹینس کھلاری روحن بوپنہ اور آسٹریلیا کے ان کے ساتھی میتھیو ایبڈن نے کلمیامی اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں تاریخی جیت حاصل کی ہے اس جوڑی نے کروشیا کے آئیوان ڈوڈک اور امریکہ کے اسٹین کریکچیک کی جوڑی کو چھے ساتھ چھے تین دس چھے سے شکست دی چوالیس سالہ بھوپنہ ایٹی بی ماسٹرز ون تھاؤزنڈ ٹائٹل جیتنے والے سب سے زیادہ عمر کے کھلاری بن گئے ہیں اس کے علاوہ وہ ایٹی بی ماسٹر ون تھاؤزنڈ کے سبھی نو مقابلوں کے فائنل میں پہنچنے والے دوسرے بھارتی کھلاری بھی بن گئے ہیں اس جیت کے ساتھ یہ ایٹی بی کے درجہ مندی میں انہوں نے اپنا آلہ مقام پھر سے حاصل کر لیا ہے ایک غیر معروف امریکی کھلاری ڈینیلی کولنس نے خواتین کے سنگل خطاب جیتا ہے کولنس نے حیرت انگیز طور پر قضاقستان کے چوتھے درجہ کی کھلاری ایلینہ ریبکنہ کو سیدھے سیٹوں میں سات پانچ چھے تین سے شکست دی یہ میچ آسوہ فیلورڈا میں کھلا گیا خاص خاص خبریں ایک بار پھر صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے نئی دلے میں سابق نائب وزیراعظم لالکرشن ایڈبانی کو بھارت کا آلہ ترین شہری ایوارڈ بھارتر تنپیش کیا وزیراعظم ریندر موزی نے کہا کہ لوگ سبا کے انتخواد محض حکومت سازی کے لیے نہیں ہیں بلکہ بھارت کے ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے ہیں وزیراعظم ریندر موزی نے کہا کہ امید ہے کہ بھارت کی مجمعی گھرلو پیداوار کی شرح روا مالی سال کی چوتھی سہمائی میں آٹھ فیصد سے زیادہ رہے گی اور بھارت کے ٹینیس کے ماہ ایناس کلائی روہن بوپنہ اور اسٹریلیا کے ان کے ہنسام میتھوی ایبڈن نے اکمیامی اوپن کا خطاب جیت لیا ہے آکاشوانی سے خبروں کے ایبیلیٹن اب ختم ہوا یہ آکاشوانی کی اردو سرویسیں میڈیم ویبز ایک ہزار اکتہ کلو ہرز موبائل ایپ نیوز اونی آئی آر اور ڈی ٹی فریڈش پر پر پرگرام چاہ رہی ہے تعمل اشاد میں ہوں آپ کا مزبان نعیم آپ کے ساتھ اس پرگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے وقت کی مشہور عدکارہ مینہ کماری کے فن اور شخصیت کے حوالے سے اور انہی کی فلموں کے چند دنہ میں آپ کی فرمائش پر پیش کے جا رہے ہیں شیر و شائری کا خوب شوق تھا اور اپنا کلام بھی کہتی تھی اسے گنگناتی بھی تھی اور اسی کے چلتے وہ گلزار صاحب کے قریب بھی آگئی دونوں کو جیسے ہم نے آپ کو بتایا گئے شیر و شائری کا شوق تھا اور ایک یہ وجہ تھی جو ان لوگوں میں قربت بھی بڑھی اور یہی وجہ تھی کہ مینہ کماری کے شائرانہ انداز اور ادکاری پر گلزار صاحب بھی فیدہ تھے فرصت کے لمحوں میں دونوں شیر و شائری پر باتیں کیا کرتے تھے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مینہ کماری نے اپنی وسیعت میں ایک قیمتی چیز گلزار صاحب کے نام کی تھی انہوں نے اپنی نیجی ڈائریہ جو تھی جس میں وہ شائری لکھا کرتی تھی اسے گلزار صاحب کو سوپ دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی کسے پیش کروں نغمہ شیر کی سوغات کسے پیش کروں یہ چھلکتے ہوئے جذبات کسے پیش کروں نغمہ شیر کی شوخ آنکھوں کے کجاروں کو لٹاؤں کس پر شوخ آنکھوں کے کجاروں کو لٹاؤں کس پر مست ظلفوں کی سیاہ رات کسے پیش کروں نغمہ شیر کی گرم تاسا میں چھپے راز بتاؤں کس کو گرم تاسا میں چھپے راز بتاؤں کس کو نرم ہو چھوڑی دبی بات کسے پیش کروں نغمہ شیر کی بشتے ہوئے چراغ چراغ فروزاں کریں گے ہم بشتے ہوئے چراغ فروزاں کریں گے ہم تم آؤگے تو جشنیں چراغاں کریں گے ہم موسیقی موسیقی پرائیب کچھ نام بھی شامل کر لیتے ہیں ہمارے سامین کے انیل جین سیم جین ماسٹر جی بیم جین ہیں ملیان سردنا میرٹ سے اور شاہ جی بوٹ کے نندہ بوٹ کے احنوان بوٹ کے ہیں ہنگولی مہاراست سے اور یہ ایمیل موصل ہوا دلاور خان اور حسینہ بانو کا رگوی نگر نئی دلی سے ویجے چوہان تیجسونی چوہان بیبی شوریاں ہیں وارنہ شاہ پور کولہ پور مہاراست سے اہم فاروق شیخ شیخ شما پروین بیبی موسکان کی فرمائش میں ل ہے گنیش پور گنج جنوارا ایٹا یو پی سے اور دلیپ مالاکار سنیتہ مالاکار مسکان مالاکار یادو محلہ سناود ایم پی سے اور انہل کری بازار جگراؤں سے ہیں سنیل پاٹھک کمل پاٹھک سویٹ سی ہیں بیبی گویہ ساتھ میں اور یہ فرمائش ایمیل پاکور جھارگن سے ملا اتتم کمار بگش شویتہ بگت کشو تاشو کا اور آپ ہیں وکاس بن سوڑے رکھ بن سوڑے آتیتی بن سوڑے مطر نگر بیڈ شہر مہاراست سے اور یہ فرمائش ایمیل ملا گاندھ کی رام راجکور سے پرمین سونی سواتی سونی کلاواتی سونی کا اور جے رام سنگھڑکر دشانت کمار سنگھڑکر اور ارپیتہ ہیں پوفالی سے اور یہ فرمائش ایمیل شیڑی کوپر گاؤں سے سوریش مالوڈے ورشہ مالوڈے شدہ مالوڈے کا اور نصار سلمانی نوشا سلمانی بیبی آلیا سننا چاہتے تھے اس نقمے کو دھنوری تیلی والا سے اور باندھا یوپی سے فرمائش ملی فہیم منصوری عدی فاطمہ منصوری کے جانب سے اور یہ فرمائش ایمیل سرندہ سندھو گگندیب سندھو اور شیخہ سندھو کا ہے آپ نے مین بازا جرلہ ٹاؤن سے فرمائش ہمیں بیجی کھماریا چھتیس گھر سے ساویت خان دھرمین پرجاپتی ساویتری دیوی اور گاؤں خلیفہ کی باوریسی ہیں خودہ بخش خلیفہ بچو خان خلیفہ اور مومن خان خلیفہ یہ فرمائش ملی ہے عمری ناندیر مہنسٹر سے باپو بالو اپا گھٹوالے جوتی گھٹوالے کی اور دھیرج وی ربانی ہیں گجرات کے ڈیر پارٹن سے اور یہ ایمیل ریپیٹ ہے اس کو ڈراب کر دیتے ہیں اور یہ فرمائش ایمیل راہول نگر عمروطی سے سدھارت گوندانے ارشنطائق گوندانے کا ببلش پواہ ڈینی پواہ ماسٹر منش کے فرمائش گاندی چوک باڑ میں رائشتان سے اور شبنا مکرم اور تبریزیں ٹھیکری ایم پی سے اور یہ فرمائش موصولی انین برانڈے اوشہ برانڈے یہ ہم جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم اس ایمیل کو شامل کر چکے ہیں تو ڈراب کر دیتے ہیں اور یہ فرمائش ملی ساگر ایم پی سے لادلہ جی چوبے لادلی جی چوبے اور ہیمانی تیواری یہ جو لادلہ جی اور لادلی جی ان کے کوئی اصل نام بھی تو ہوں گے وہ بھی لکھ کر بھیجے یہ تو پیار کے نام اب لکھ کر بھیجتے ہیں اور جمعنگر کھنڈواسی علتمش سمینہ اور مدسر اور راجندر نارنگ اجو نارنگ محیط نارنگ کی فرمائش بھٹینڈا روڈ منڈیڈا والی سے ملی انہمتہ بھگت ارونا بھگت اور چیتن بھگت ہیں مستان پورا پونہ جنگشن سے اور کارٹا روڈ واشیم سے ہیں ماسٹر ویٹھل سروشے سوشما سروشے مائرہ سروشے اور راجدھانی رائیپور سے نیلو میں ایک ڈاکٹر وندرہ کمار بٹو کمار چنیسر گوٹ کراچی پاکستان سے امرمشکوہ خطریہ ٹیلو ماسٹر کے شنڈال خطریہ اور شنکرگل شرما بیرانی والے کچھ اس طرح سے آپ نے نام لکھا ہے اپنے دوست کا دیپک کرہاڑے آشش کرہاڑے کلپنا کرہاڑے لہے گاں اور ریلوے مہاراستر سے اور رام گنج کھنڈواسی ہیں ویجائے محبیہ کبیتہ محبیہ پینٹر بابو اور مینہ کماری کے ایک شاعری کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے چاند تنہا ہے روشنی تنہا جی ہاں ملکل یہ بہت خوبصورت نظم مینہ کماری نے لکھی تھی اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کو شیر و شاعری کرنے کا شوق تھا اور اس نظم کو انہوں نے خود اپنی آواز میں گایا بھی تھا مارٹر ٹاؤن کنال سے سدھی نوتن شاہینہ رفی جگی دعا اور یہ فرمایش ایمیل جروبارو سے بابا صاحب وڈودے آدھی چربے چند پر بابا وڈودے کا اور آپ ہیں ناچیز لکھائی رہنو آشق خاص خیلی محمد علی جمالی تاج محمد خاص خیلی الداد گور چاٹی سندھی ریڈیو لسنرس کلاب نواب شاہ سندھ سے آپ کے فرمایش میں ملی آپ ہمارے پرانے سامینے کافی دنوں کے بعد آپ شامل ہو رہے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں دوہا قدر سے شیخ زیاور رحمان اور رگنی چھتیس گھر سے دنیش ورما کرونا ورما اب رگنی سے اتنے میسیج آتے ہیں کئی بار تو لگتا ہے کہ یہ جو ایمیل ہے شاہید کہیں شامل نہ ہو گیا ہو پہلے اگر ایسا ہے تو مادرت چاہتے ہیں دیگر سامین سے شانتی نگر خرصوت کلا زلاو جینسی اسلام خان دلاوت شبین دلاوت اور فردوس کی فرمائش اور اب آپ کی نظر کرتے ہیں ایک اور خوبصورت ناغمہ لطم انگیشکر کی آواز میں سننے کے منتظر پٹیل نگر ملوٹ سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا گگندیب جاجوریا اور آرزو جاجوریا مپالگر رائشتان سے دھرمین چھپا قبل چھپا پوجا پریخار اور آتش ریڈیو لیسنس کلپ بشنپور جھارکھنٹ سے ہیں گرڈی سے امتیاز اماماتش تاہیرہ پربین ڈاکٹر محمد عاصف رضا اور اگلائی میل ریپیٹ ہے پھلاؤنگ نظام باسے ہیں ایم اے وحید رومانی اور آج ایک ہی نام اپنے لکھ کر بھیجا ہے اور یہ فرمائشی ایمیل ڈلاری روڈ مانپور ثابت زلا مردباسین شیخ اطاور رحمان شیخ حبیب الرحمان اور پرباکر جوندلے آرتی جوندلے گوتم نگر ناندیڑ سے اور یہ فرمائش ملی ہے رمیش کاملے دیویانی اور گنیش کاملے کی آپ نے اکولہ مہرسٹ سے یہ فرمائش بھیجی ہے اور سوریش قرانہ پپی کرنکرانہ لووے قرانہ کی فرمائش ایمیل بی روڈ گوالیر سے اور یہ فرمائشی ایمیل نحرو پاک نظامات تیلنگانہ سے عزیز بھائی وسیم اور مطین بھائی کا ہے اور تیلنگانہ نظامات سے شیخ اللہ بخش بیگم رابع شیخ شیخ رحیم منہ اور زبیر علی خان سبیحہ زبیر انجمن خان کے فرمائش قدوہ نگر سٹ پورا ٹاؤن سے اور اگلا ایمیل ریپیٹ ہے اس کو بھی ہم نے ڈراب کیا ہے اور آپ ہیں گاؤں کمار ہیڑا سہرانپور سے سید مسرور گلزار مرزا اور ابراہیم اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہے گاؤں فراسی سے راج کمار ڈوٹی پرموت کمار ڈوٹی اور سارو ڈوٹی اور ارشد محمود وٹو عمر محمود وٹو مریم محمود وٹو اور آپ نے چک جہتو بہاول نگر پنجاب پاکستان سے یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے اور ایک اور فرمائش ایمیل ہے وینود ونڈلکر فینہ ونڈلکر ویویدہ ونڈلکر کا اور رائپو چھتیس گھر سے آپ کے فرمائش ملے اور یہ فرمائش بیہار بھون دلی سیسومن یادو پرمیلہ یادو اور سمرن یادو کی جانب سے ادھاکارہ مینا کماری کے فلم کا ایک اور خوبصورت نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں اور یہ فلم ہے اکیلی مت جیو نغمہ نگار مجھرو سلطان پری موسیقی مدن موہن کی اور اسی نغمے کو جم تھڑا کچھ بھج سے پسند کیا ہے پریتی جولی اور گنگا بین ونڈلکر نے موسیقی دیکھتے بھی ہے تو یوں میری نگاہوں میں کبھی اجنبے جیسے ملا کر تہرہوں میں کبھی اس قدر ان کی نظر ہم سے تو انجا نہ تھی وہ جو ملتے تھے کبھی ہم سے دیوانوں کی طرح آج یوں ملتے ہیں جیسے کبھی پہچان نہ تھی وہ جو ملتے تھے کبھی موسیقی ایک دن تھا کبھی یوں ہی جو مچل جاتے تھے کھیلتے تھے میری ذلکوں سے بہل جاتے تھے وہ پریشان تھے میری ذلک پریشان نہ تھی وہ جو ملتے تھے کبھی موسیقی وہ محبت وہ شرارت مجھے آد آتی ہے دل میں ایک پیار کا توفان اٹھا جاتی ہے ہی مگر ایسی تا اُلجھن میں میری جان نہ تھی وہ جو ملتے تھے کبھی ہم سے دیوانوں کی طرح آج یوں ملتے ہیں جیسے کبھی پہچان نہ تھی وہ جو ملتے تھے کبھی دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ پاکیزہ فلم کافی لمبے عرصے تک چلتی رہی اور وجہ اس کی یہی رہی تھی کہ کمال امروحی اور مینہ کماری کے درمیان جو رشتے تھے ان میں کھٹاس آگئی تھی اور یہی وجہ رہی کہ ایک دوسرے سے جو دوریاں تھی اس کی وجہ سے یہ فلم بننا روک گئی تھی کئی سالوں کے بعد جا کے ایک بار پھر سے پیچ اپ ہوا دونوں میں اور اس فلم کی جو شوٹنگ ہے وہ دوبارہ شروع ہوئی حالانکہ کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں ادھاکارہ مینہ کماری کی جسامت میں لیکن ان کے خوبصورتی اپنی جگہ موجود تھی بہر کیف ایک عرصہ تھا جب وہ شروعات ہوئی تھی یہ بڑی خوبصورت فلم بنی اور یہ بڑی مقبول بھی ہوئی اس کے تمام نغمے اور مینہ کماری کی ادھاکاری ساتھ میں راج کماری بھی تھے اور اسی فلم کا ایک نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں اس کے بعد چند باتیں اور اسی حوالے سے ہم ہی تیار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو ہمیں تیار چلو دوستو آپ یہ نغمہ بھی انجوائے کرتے رہی ہیں اور آپ کے نام بھی ہم شامل کر لیتے ہیں نوازہ مہاراستو سیمول لوکھنڈے شاردہ لوکھنڈے اور یہ فرمائش موصول ہوئی بچ کامل باٹا پارا چھتیز گھر سے بچ کامل موٹی لال اور یادہو بسند بھرگو بھی ساتھ میں شامل ہیں دلی پرامکر، ہرش رامکر، اکش رامکر کے فرمائش راہت گاؤں کیفہ مبراوطی مہاراستو سے اور آزاز نگل اکسہ حریدوار سے تاج محمد انسارہ غلام ساوی راہی میراج جہاں اور یہ فرمائش ملی ہے قصبہ حافظ گنجزلہ بریلی یوپی سے شکیل احمد ادریسی کی جانب سے اور آپ ہیں ڈانکھر اور گاؤں وغیرہ باقاعدہ لکھ کر بھی جائے نمنا باجزلہ جیند حریانہ سے جذبی سنگھ علموادی جتیم درک اور ساتھ میں گروپریت سنگھ اور سباشو کی ڈبو ببو اور راجمکلانی کے فرمائش کرشنا کالونی ہانسے سے ملی انکت کاغڑا، ببیتہ بوت اور ساتھ میں سیتنام کاغڑا اکتہ کالونی روح تک سے اور قمر اللہ خان اسی میگم نواسی ہیں ان کے ساتھ میں آئیشہ سروچوک امروطی مہاراستر سے اور یہ فرمائشی میل راجمہ تنگر بلڈانہ مہاراستر سے نریندر نرودے، جوتی نرودے، آکاش کمار کا اور چھپا کالونی کھنڈوا سے محمدی روس قطی صادق قطی ساتھ میں ہیں یوسف قطری، دارہ پنڈیت اور سنجی شرمہ کی فرمائش چوٹالہ حریانہ سے ملی اور آپ ہیں ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے مہر عبدالسطار سلفی سلیم اختر، تابیش علی قادری اور نریند مرگے، پریدر شنی مرگے، ڈاکٹر پریانکا کال پانڈے کی فرمائش سائی نگر آر وی مہاراستر سے موصول ہوئی اور راجعبت کمپلیک شاہ جاپور، نئی سڑک مدھی پردیشتے ہیں من مہن راجعبت راج، مدوراجعبت راشی، رکشت اور پونم گگنیجا، سوریش گگنیجا اور ساتھ میں دشانی ہیں آپ نے جلال آباد ویسٹ سے فرمائش بھیجی اور چندر نگر، سہارنپور سے سوریش نارنگ، آشو نارنگ، شونالی نارنگ اور سیکٹر پانچ گڑی، ہاؤسنگ بورڈ جوتپور آشتان سے رمیش، چندر چوہان، مہینی چوہان ساتھ میں کلپیت چوہان اور سن ایمینیو بھومیشور گچاسین سے راجعبت روما، رو بیزو بی روما، ہینا روما اور ہی فرمائشی ایمیل ملا سید یونس اور سید نمان کا آشتی زلہ چالنا مرات وڑا سے اور جاتے جاتے ایک نغمہ اور آپ کی نظر کرتے ہیں چند منٹ ہیں اور یہ بڑا خوبصورت نغمہ ہے مینہ کماری پر فلم آیا گیا دل ایک مندر فلم سے رک جا رات، چھہر جارے چندہ بھی تینا ملن کی بھیلا آج چاندنی کی نگری میں، ارمانوں کو ملنہ ہندوستانی فلمی سنت کے سلور سکرین پر خوبصورت جذبات کو بھارنے والی مینہ کماری زندگی کے ہر مور پر نشب و فراز سے دوچار رہیں محبت کے کمی ہمیشہ ان کو سالتی رہیں اور یہی درد اپنے سینے میں دفن کے 31 مارچ آجی کے دن اس دنیا سے صدا کے لیے چلی گئے ہیں اہل ملن کی یادی لے کر آئی ہے رات سوہانی دوہ راتیں پھر افتاریں میری تمہاری پریم کہانی میری تمہاری پریم کہانی اب یہ آپ سن رہے تھے فرمایشی فلمی نحموں کا پروگرام تامل ایشہ یہ آکاشوانی کی اردو سرویس ہے میڈیم ویفز ایک ہزاری